اب آپ اپنی پسندیدہ خبریں ہند بھارت ایل اور جیو ٹی وی پر بھی دیکھ سکتے ہیں ناوزکار میں نیاز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہند بھارت ٹوکیو اولمپک کے سیمی فائنل میں بیلجیم کے ہاتھوں ملی ہار کے بعد بھارتی پرش ہونکی ٹیم کے کھلاڑیوں کے ساتھ ان کے پریجن اور فینس بھی نراش ہیں یہ ہار ٹیم انڈیا کو کئی ورشوں تک درد دے گی ہار کے بعد ٹیم انڈیا کے کھلاڑی گرجنت سنہ کے پریجن خوب روئیں حالانکہ گرجنت کی بہن نے کہا یہ گرو کی بات ہے کہ ہم سے بھی فائنل تک پہنچے امریز سر کے جنڈیالہ میں ٹیم انڈیا کے اس سٹار کھلاڑی کے گھر میں خوشیاں ایک دم سے غم میں بدل گئیں پریجنوں کا کہنا ہے کہ ایک میچ ابھی بچا ہے امید ہے کہ ہم کان سے پدک جیتیں گے گرجنٹ کی بہن اور ماں میچ کا رخ بدلتے ہی رونے لگے اس موقع پر پریجنوں کا کہنا ہے کہ ہر جیت تو ہوتی رہتی ہے لیکن پینلٹی کورنر نے میچ کا رخ بدل دیا وہیں ہر کے بعد پردان منطوری نریندر موڈی نے ہاکی ٹیم کے کپتان منپریت سہ سے فون پر بات کی پی ایم نے پورے ٹورنمنٹ میں ٹیم انڈیا کے اچھے کھیل کی تعریف کی ہے اور اگلے مقابلے کے لیے شوب کامنائیں بھی دی ہیں ٹیم کے کوچ گراہم ریڈ نے کہا کہ ہم نے میچ جیتنے کے موقع بنائے آسٹریلیا کے ساتھ بیلجیم دنیا کے سب سے اچھی ٹیم ہے اور ان ٹیموں کے خلاف آپ کو موقع کا فائدہ اٹھانا ہوگا دربھاگ اسے ہم نے نہیں کیا بھارتی ٹیم انچاس سال بعد اولمپک کے سیمی فائنل میں پہنچی تھی اور اب وہ آسٹریلیا اور جرمنی کے بیچ ہونے والے دوسرے سیمی فائنل میں پراجیت ہونے والی ٹیم سے کان سے پدک کے لیے بھیڑے گی آپ کو بتا دیں کہ بھارت نے آخری بار موسکو اولمپک میں سوانا پدک جیتا تھا لیکن وہ میونک اولمپک 1972 کے بعد پہلی بار سیمی فائنل میں پہنچا تھا فیلال اتنا ہی دیش اور دنیا کی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ہند بھارت دیش اور دنیا کی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہے ہمارا چینل ہند بھارت اور لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نا بھول